گوبر ایک ایسا آل راؤنڈر پتارت ہے کہ جب یہ کھیت کے اندر جاتا ہے تو خات کا کام کرتا ہے اور جب چولے کے اندر جاتا ہے تو ایندھن کا کام کرتا ہے اور جب یہی گوبر انسان کے دماغ میں چلا جاتا ہے کھوپڑی میں تو اچھے خاصے انسان کو اندبھکت بنا دیتا ہے جی ہاں دوستو بلکل میں نے صحیح کہا اور آپ نے صحیح سنا اور میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے پورے طور پر بتاؤں گا آپ کو میں لیکن آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آدھی ادوری بات سن کر مت جائیے گا اور آدھی ادوری بات کر کے سن کر کوئی کمنٹ ہرگز مت کیجئے گا جب تک کہ پوری بات نہ سن لیں آپ اور آپ نے تھمنیل کے اوپر جن علمائی کرام کے جن مشایق کے فوٹو دیکھے ہیں جن کی تصویریں دیکھیں ہیں ان کے حوالے سے بھی پوری بات آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تب سمجھ میں آپ کو آئے گی ابھی میں نے گزشتہ ہی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی میری ویڈیو کو مس نہیں کرتے ہو ہر ویڈیو دیکھتے ہو مکمل دیکھتے ہو میں اگر پھر بھی نہیں دیکھا آئے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا آپ کو آپ وہاں جائیے گا اس کو دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا اس ویڈیو پر ایک صاحب ہے انہوں نے کمنٹ کیا جن کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے ستے پرکاش کے نام سے آپ کے سامنے سکرین پر ہے اگر ایسے بھی نظر نہ آتی ہو تو میں فل سکرین پر کر دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس میں کہ فرقے چھوڑو مومن بنو اپنا قائد بناؤ اور حاکم بنو بہتر ٹکڑے فرقے بنا کر شیطان مردود مولویوں نے امت کو برباد کر دیا آپ نے کمنٹ پڑھ لیا کیا لکھا کہ شیطان مردود مولویوں نے بہتر فرقے بنا کر امت کو برباد کر دیا نعوذ باللہ منزالک اور میں نے جن مشایخ کے فوٹو لگائے ہیں تھمنیل کے اوپر اکثر یہی علماء اکثر اسی طریقے کہ ہمارے علماء اکرام مشایخ لوگوں کے ٹارگیٹ پر رہتے ہیں دشمنوں کے نشانے پر رہتے ہیں کہ یہ لوگ خرافات کر رہے ہیں جبکہ ایسا ہر کس بھی نہیں مطلب ہی نہیں بنتا ہے اس چیز کا اب معاملہ پورا کیا ہے اگر یہ بھائی جان جن کی آئی ڈی سطح پرکاش کے نام سے ہے اگر ان کی کھوپڑی میں ذرا سی بھی اقل دماغ باقی ہے نا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میری بات کو اب سنو کان کھول کر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اگر میری بات سے آپ کو سنتوشٹی نہ ملے اگر میری بات سے آپ کو اتمنان حاصل نہ ہو تو آپ کسی اچھے مولوی کے پاس جائیے اچھے عالمی دین کے پاس جائیے اور جا کر پوچھئے گا کہ یہ بہتر فرقے علمانے بنائے ہیں یا پہلے سے ہیں یہ آخر معاملہ ان چیز کا ہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے تو اس وقت جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے صحابی سمجھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رہنے والے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آقا نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل بہتر میں بٹے میری امت کے تہتر فرقوں ہوں گے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی میری امت تو آپ کے حساب سے اس وقت ست پرکاش جی تمہارے حساب سے اس وقت صحابہ اکرام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ انہیں ایک کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے یا رسول اللہ انہیں ایک کرنے کا کوئی فارمولہ بتائیے تاکہ یہ تہتر میں نہ بٹے سب ایک ہو کر رہیں لیکن وہ صحابی تھے اس دور کے بہا بھی نہیں تھے کیا کہا تھا صحابہ اکرام نے جب آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بہتر ہوئے فرقے میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی تو صحابہ اکرام نے ارزی کیا یا رسول اللہ ان میں نجات پانے والا فرقہ کونسا ہوگا جنتی کونسا ہوگا دیکھیں آپ چونکہ صحابہ اکرام کو پورا بھروسہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو فرما دیا وہ حق ہے اپنی جگہ پر تو صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ فرقہ ناجیہ کونسا ہے ناجی فرقہ کونسا ہے نجات پانے والا فرقہ کونسا ہے جنتی فرقہ کونسا ہے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہی تہتر ہو جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا انہیں ایک کرنے کا کوئی فارمولہ بتائیے ایک کرنے کا کوئی طریقہ کار بتائیے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ جنتی کونسا ہوگا تب آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ جنتی ہوگا اور دور حاضر میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے اہل سنت و جماعت ہی وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر ہے تو سمجھ رہے ہو آپ اب جو لوگ یہ ایک سطح پرکاس جی جو اپنی آئی ڈی غیر مسلم نام سے بنائے بیٹھا ہے ایک یہ نہیں بہت سارے لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہے کہ مولویوں نے فرقے بنا دی ارے جی مولویوں نے فرقے بنا دی ہے مولوی باٹتے پر رہے ہیں ارے مولویوں نے نہیں باٹا ہے یہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اگر تم مسلمان ہو صحیح مانو میں اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ فرقہ جو بہتر تیہتر کی بات ہے فرقوں کی یہ مولانا ہوں نے نہیں کی ہے عالموں نے نہیں کیا ہے علماء اکرام کا اس میں کوئی رول میٹر نہیں ہے وہ تو صرف بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا احادیث پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو قرآنی آیات سناتے ہیں بزرگان دین کے اقبال پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں تم کہتے ہو کہ شیطان مردود مولویوں نے حالانکہ یہ چیز میں نے تھمنیل پر یوں نہیں لکھی ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کو ناغوار گزرے اس چیز کے لیے تو میں بتا دوں آپ کو کہ چاہے سید حاشی میاں حضور ہوں یا حضور الشیخ الاسلام ہوں یا سید امین القادر صاحب قبلہ ہوں یا ان کے علاوہ اور بھی جیسے دیگر سید نورانی میاں صاحب قبلہ ہوں کوئی بھی عالمی دین ہو ان علماء اکرام نے قوم کو نہیں بھٹا ہے یہ تو اس قوم کا مقدر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقدر ہی بن گیا ہے کہ تہتر فرقوں میں بٹے گی تو یہ کسی عالم دین نہیں کیا ہے اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں توبہ کرو اس چیز پر جو تم نے علماء اکرام کو شیطان مردود کہا ہے تو میں چاہیے کہ تم توبہ کرو اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے کی غلطی کی ہے اسی طریقے سے آپ توبہ کریے جیسے آپ نے کمنٹ بوکس میں آکر یہ لکھا ہے برسر عام شیطان مردود مولوی نعوذ باللہ من صالب اسی طریقے سے کمنٹ کریے اچھی سی یہاں پر اور اس میں کہیے کہ میری غلطی ہے مجھ سے غلط ہی ہوگی اللہ معاف فرمائے بے شک اللہ معاف کر دینے والا ہے واللہ اور اوفم بلے بات اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ معافی مانگیں اور آپ کو چاہیے آپ توبہ کریں صدق دل سے توبہ کریں اور جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو سجدی میں سر رکھ کر روئیں اور کہیں یا اللہ میں نے علماء کو گالی دی ہے تو ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اور بھی عبام الناس میں سے یہ مولویوں نے ہرگز نہیں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام علماء اکرام وہی چیز بیان کرتے ہیں جو قرآن شریف میں ہے حدیث پاک میں ہے بزرگان دین کے اقبال ہیں ارے وہ تو آپ کو دین کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں تم کہتے ہو کہ بانٹ دیا فرق بندی کرا دی بنا دیا شیعہ سنی رافزی قادیانی یہ سب مولویوں نے کیا ہے توبہ کرو مولویوں نے ہرگز نہیں کیا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر میں بٹے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی تو اب تمہارے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ انہیں کوئی ایک کرنے کا طریقہ بتا دیجیے نہ لیکن صحابہ اکرام کا ایمان دیکھو ان کا عقیدہ دیکھو سبحان اللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اب ہم ایسی بات کیوں کہیں جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بٹے گی تو بٹے گی جب آقا نے فرمایا کہ امت کے تہتر فرقیں ہوں گے تو ہوں گے ایک جنتی ہوگا تو ہوگا اب یہی تو علامہ کہتے ہیں کہ بہتر میں بٹے گی بہتر جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ ناچیا ہے جو جنت میں جائے گا جو نجات پانے والا ہے تو صرف ایک فرقہ ہوگا تو یہ کس نے کہا ہے یہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث پاک یہ تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بہتر فرقوں میں تہتر فرقوں میں امت کو مولویوں نے باڑھ دیا انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور آج کے بعد اپنی ذہن سے یہ گندگی بلکل نکال دیں اسی لئے میں نے ابتدام کہا تھا کہ گوبر جب کھیت کے اندر جاتا ہے تو خاد کا کام کرتا ہے اور جب چولے میں جاتا ہے تو لکڑی کا کام کرتا ہے اور جب یہی دماغ کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دیتا ہے اچھے خاصے انسان کو یہ اندبھت بنا دیتا ہے اب جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو وہ اندبھتوں سے کم بھی نہیں ہیں فیلال میں آپ سے ہاتھ جڑ کر گزارش کر رہا ہوں اور جنہوں نے کمنٹ کیا تھا انہیں کے اس کمنٹ کی وجہ سے میں اس کمنٹ کو لے کر اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی یہ چیز ہے اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ یہ علامہ اکرام نے بہتر اور تہتر فرقے باتے ہیں لوگوں کو آپ اس میں باتائے لڑایا ہے آپ یہ ذہنیت اپنی بدل دیجئے اور آج کے بعد اپنے ذہنوں کے اندر یہ گرہ باندھ لیں کہ یہ علامہ نے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ میری امت کا مقدر ہے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے تو ہوں گے اب جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو ان لوگوں کا اس چیز پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے وہ حق ہے سج ہے پتھر کی لکیر تو مٹ سکتی ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا فرمان نہیں بدل سکتا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدل جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی اصلاح ہو چکی ہوگی اور آپ کو اب اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک آپ کو مجھے اور ہمارے تمام امت مسلمہ کے غیور لوگوں کو اللہ پاک خسن عمل کی توفیق اطاف فرمائے فیلال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی حالانکہ کمنٹ پر لے کر ویڈیو بنانا مناسب تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا غلازت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی اس لئے میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ دیا لمبی ویڈیو ہو گئی اس کے لئے معذرت جاتا ہوں فیلالہ اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے خیال لگے اسلام علیکم ورحمت اللہ